موسیقی اس سے پہلے بھی ہمارا درس قرآن میں ہم نے کئی سارے بھی سوٹس لائے اور ابھی تذکرہ جو ہے وہ پاچھوہ پارہ سور نیسا میں عورتوں کے مسائل پر چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے جو حقوق شریعت میں بیان فرمائے ہیں قرآن مقدس کی صورت میں انہی کے مطالق ابھی تذکرہ چل رہا ہے تو آگے اللہ رب العزت نے جو تذکرہ کیا ہے وہ بھی عورتوں کی ہی مطالق ہے انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بلائے آئیکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے حضرات محترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی بازابتہ بنیاد ڈالی ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاة صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہے تو گوگل پہ کے ذریعے پی ڈی ایم کے ذریعے بائنگ اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹن یونین کے طرح جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کے نمبر اور لنگ اس ویڈیو کی سکرین اور ڈسکرپشن میں آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہدرم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطَلَعَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَائِ اللَّاتِ لَا تُوتُونَهُنَّ مَا قُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ انْتَنْكِهُوهُنَّ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَانْ تَقُومُ لِلِيَتَامَ بِالْقِسْتِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا حضرات مہدرم اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اے پیغمبر لوگ آپ سے یتیم اور عورتوں کے بارے میں فتوہ مانگتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ جو حکم تم کو پہلے سے کتاب مجید میں سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لئے مقرر کیے گئے ہیں اور چاہتے ہو کہ ان کا مال قبضے میں لینے کے خاطر ان کے ساتھ خود نکاح کر لو اور نیز بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے بے انصاف پر قائم رہا کرو اور تم جو بھلائی بھی کروگے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلاح کر لے اور صلاح حقیقت میں اچھی چیز ہے اور طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ دیا گیا ہے اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو اچھی طرح خبردار ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس کو جان رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو آگے اللہ نے فرمایا اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بھی بھی ہو کہ درمیان پورا پورا عدل کر سکو اگرچہ تم کتنا بھی چاہو پس ایک کی طرح پورے میلان تبا کے ساتھ یوں نہ جھگ جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی و ذاتی سے بجھتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت بہربان ہے آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّم مِّن سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائی سے ایک دوسرے سے بینیاز کر دے گا اور اللہ بڑی وساط والا اور بڑی حکمت والا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ اُوتُ الْقِدَاوَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللَّهِ وَإِن تَقْفُرُ فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًا حَمِيدًا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ صاحب اللہ کا ہے اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا اور تمہیں بھی اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اللہ بے نیاز ہے کسی کو اس کی ضرورت نہیں اگر تم نے نافرمانی کی تو جو پہلے لوگوں کو جیسے نیست و نابود کیا ہم تمہیں بھی کر دیں گے کیونکہ اللہ بے نیاز ستودہ صفات ہے یعنی وہ بے نیاز ہے اور بے حد تعریف اسی کے لیے ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ کا کارساز ہونا یہ کافی ہے آگے اللہ نے فرمایا اِن يَشَا يُزْحِبْكُمْ اَيُّهَ النَّاسُ وَيَاتِبِ آخِرِينَ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى سَالِكَ خَدِيرًا اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے تمہیں پل بھر میں مٹھا دے وہ اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آئے اور اللہ اس پر بڑی قدرت والا ہے حضراتِ مہترم اس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے کسی بھی معاملے میں اتراؤں نہیں کہ تمہا آلہ خاندان کے ہو آلہ حسب نصب والے ہو آلہ خانگاہ کے ہو آلہ نسل سے ہو یا پھر تمہارے اببادادہ بہت بڑے زمیدار یا بہت بڑے پیر فقیر ہیں یہ ذہن میں بھی ٹالو کہ اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو پل بھر میں تمہیں مٹھا دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو تم سے زیادہ اللہ رب العزت کو مانیں گے اور اللہ کے بارے میں یہ مجھ سمجھنا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ اس پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے جو کوئی دنیا کا انام چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انام ہے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے حضرات محترم اس آیت میں بھی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی صرف دنیا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کے پاس دین بھی ہے دنیا بھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم دین کا بھی سوال کرو دنیا کا بھی سوال کرو اور پیاری دعا رب بناتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرت حسنتوں وقینا صاحب النار یہ مانگو کہ مولا ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جو ہے جہنم کی عذاب سے نجات عطا فرما حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا اب ہم انشاءاللہ عزوجل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے حضرات محترم مذکورہ آیات میں اللہ رب بلعزت نے فرمایا اور مسلمان آپ سے عورتوں کے مطالق حکم معلوم کرتے ہیں آپ سے فتوہ مانگتے ہیں آپ جو ہے ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے مطالق وہی صحابی حکم دیتا ہے حضرات محترم قرآن مقدس کی ترتیب میں اللہ رب بلعزت کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے چند آحکام اللہ رب بلعزت نے بیان فرمایا پھر ان آحکام کے عمل پر عجر و ثواب کی اللہ رب بلعزت نے بشارت بھی دی اسی طرح امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ کسی شخص کی سرپرستی میں یتیم لڑکی ہوتی تھی اور وہ اس کا وارث ہوتا تھا وہ لڑکی اس کو اپنے مال میں حتیٰ کہ خجور کے خوشوں میں شریک کر لیتی وہ شخص اس لڑکی سے نکاح کرنے میں رغبت رکھتا اور اس کو ناپسند کرتا اور کوئی شخص اس لڑکی سے نکاح کرے نہیں وہ جو شخص تھا وہ اس لڑکی سے نکاح کرنے میں تو رغبت رکھتا اور اس کو ناپسند کرتا کہ اور کوئی شخص اس لڑکی سے نکاح کرے اور اس لڑکی کے اس مال میں شریک ہو جائے جس میں وہ سرپرست شریک ہو چکا ہے اس لئے وہ اس کو دوسری جگہ نکاح سے منع کرتا تھا اس پر یہ آیت اللہ رب العزت نازل فرمائی حضرات محترم اسی طرح امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری روایت کرتے ہیں کہ سعید ابن جبیر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں صرف بالغ مرد وراست کا یعنی جو وراست ہوتی تھی اس میں وارث ہوتا تھا نہ بالغ بچہ وارث نہیں بنتا تھا اور نہ عورت وارث ہوتی تھی جب سور نساء کے شروع میں اللہ رب العزت نے عورتوں اور بچوں کے حقوق کے مطالق آیات نازل فرمائی تو یہ مسلمانوں پر شاک گزری انہوں نے کہا جو یتیم بچہ مال کما سکتا ہے نہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے اور عورت بھی مال کما سکتی ہے نہ اس کی حفاظت کر سکتی ہے یہ دونوں کیسے مال کے وارث بنای جائیں گے ان کو یہ امید تھی کہ شاید یہ حکم منسوخ ہو جائے گا اور ان کے مطالق کوئی اور حکم ناصل ہو جائے گا کہ اور کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہ حکم واجب ہے اور اس پر عمل کے سوا اور کوئی چارے کار نہیں پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق سوال کیا تو آپ کو اللہ رب العزت نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمان آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم معلوم کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے مطالق وہی حکم دیتا ہے جو وہ دے چکا حضرات مہدرم اسی طرح سائید ابن جبہر نے کہا کہ اگر عورت خوبصورت اور مالدار ہوتی تو اس کا سرپرست اس میں رغبت کرتا اور اس سے نکاح کر لیتا اور جب وہ خوبصورت نہ ہوتی تو وہ اس سے نکاح نہ کرتا اور کسی اور سے بھی اس کا نکاح نہ کرتا بلکہ نکاح کرنے سے منع کرتا کہ کہیں اور شخص اس کے مال کا وارث نہ بن جائے حضرات مہدرم بعض روایات میں ہے کہ وہ اس کو تاہیات یعنی جب تک وہ زندہ رہتی نکاح نہیں کرنے دیتے تھے حضرات مہدرم اسی طرح اس آیت میں استفتہ اور افتہ کا لفظ استعمال ہوا استفتہ کا معنی ہے فتوہ معلوم کرنا اور افتہ کا معنی ہے فتوہ دینا فتوہ کا لفظ فتح سے معخوض ہے فتح کا معنی ہے جوان آدمی اور جوان آدمی قوی ہوتا اس لئے فتوہ کا معنی ہے قوی حکم حضرات مہدرم اس آیت میں اس آیت میں مذکور ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ سے فتوہ معلوم کیا اور فتوہ اللہ رب العزت نے دیا تو سوال جو ہے وہ رسول اللہ سے کیا گیا اور اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ سے سوال کرنا اللہ رب العزت سے سوال کرنا ہے اور رسول اللہ کے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے آپ اللہ رب العزت کے نائبے متلق ہیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فتوہ دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو مفتی کہنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت کیلئے افعال کے اطلاق سے مشتقات کا اطلاق لازم نہیں آتا مثلا علم کا اطلاق معلم کے اطلاق کو مستلزم نہیں ہے اللہ رب العزت کے اسما جو بھی اللہ رب العزت کے اسما صفات سما اسی طرح جو بھی اس طرح کے اللہ رب العزت کے نام ہے وہ جو ہے وہ سبھی کے سبھی وہ شرعہ پر موقوف ہے یعنی جن اسما صفات کا قرآن مجید اور احادیث میں اطلاق آ گیا ہے انہی کا اللہ رب العزت پر اطلاق کرنا جائز ہے خود سے اللہ رب العزت پر کسی اس میں صفت کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے حضرات مہدرم اسی طرح امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو پیان کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ مزی بہت عادی تھی میں نے حضرت مغداد سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق سوال کرے آیا اس میں وضو کافی ہے یا غسل ضروری ہے تو انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو کافی ہے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام المومنین صفیہ بنت حی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو حیز آ گیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ہم کو یہاں ٹھہرانے والی ہیں صحابہ نکاہ وہ توافظ زیارت کر چکی ہیں آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں حضرات مہترم اسی طرح امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال گیا کہ ایک عورت توافظ زیارت کرے پھر اس کو حیز آ جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ روانہ ہو جائے اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے اور حضرت سید کے قول کو ترک نہیں کریں گے حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو اس حدیث کی تحقیق کر لینا وہ مدینہ گیا اور اس مسئلے کی تحقیق کی انہوں نے حضرت ام سلیم سے سوال کیا حضرت ام سلیم نے حضرت صفیہ کی حدیث کو بیان فرمایا حضرات مہترم یہ ناباکی کی حالت میں توافق کیا حکم ہے اور حج کے کیا احکام ہیں ان کے مطالق یہ تمام کے تمام باتیں ہیں انشاءاللہ عزوجل جب ہمارا پروگرام شریعت کے مطالق ان قریب آئے گا اس میں ہم مفصل طور پر یہ تمام کے تمام باتیں جانیں گے کہ اللہ رب العزت یعنی اگر کوئی انسان ناپاک ہے تو اس حالت میں وہ یعنی حج کرنے گیا اور عورت جو ہے وہ حائزہ ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے اور جیسے آدمی ناپاک یعنی وہ ایسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بغیر کسی ناپاکی والے کام کے اس کو مزی نکل آئی تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے یہ تمام باتیں انشاءاللہ عزوجل ہم انقریب اپنے ایک پروگرام جو کہ شریعت سے ریلیٹر رہے گا اس میں انقریب انشاءاللہ یہ تمام باتیں بیان کریں گے ابھی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرومیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے اور جو بھی آج میں نے بیان کیا اس کے مطالق کوئی بھی آپ کو کوششن ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ